کیا کہا سر خان صاحب نے ان کے ساتھ جو سٹیٹمنٹ کروا ہے یہ ان کی زبانی آپ سن لے سر آپ بتا جے تھوڑا سا کیونکہ وہ بڑی پابندی ہے میڈیا میں آپ کو بتا ہے آپ ذرا پارٹی ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ پورن پالیسی میں خان صاحب نے یہ کہا ہے ہماری بہترین پورن پالیسی تھی اور ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں جہاں تیررزم ہے وہ تیررزم کو سیریسلی اس کو انٹرس کرے پورن پالیسی ریلیٹر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بٹو نے کوئی دورہ نہیں کیا باہر ممالک کا جو ہماری پڑوسی ممالک ہے ان کا تو یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب آپ ان کے ایشوز اڈریس کریں گے انہیں ٹکٹ دیں گے دیکھو ہم ساروں کو دیں گے اور جتنے بھی سیٹے کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں وہ پارٹی نے بڑی ہارڈ ورکنگ کر کے سلٹ گیا انشاءاللہ اور ڈائی ہارڈ ورکر اوپن دیئے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو ہمارے کچھ پینڈنگ ٹکٹ تھیں اس کے سلسلے میں ملاقات ہو گئی ہے اور انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں ہماری ساری ٹکٹیں فائنل ہو جائے گی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہی فائنل لسٹ اپنے ویب سائٹ پہ لگائیں اور سارے اپنے سپورٹر ووٹر سے اپیل ہماری ہوگی کہ اپنے نمائندگان کو پہچانو اور ان کو کامیاب بناو اب ہماری ڈسکشن اور بھی ہوئی ہے کہ جتنی زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس پارٹی کی نشانی تھی جو پاکستان کے عوام کی امونگوں کی ترجمانی کرتی تھی وہ نشانی ہم سے لے لی گئی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے ووٹر سپورٹر کو اور سارے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاؤسل نہ ہارے آپ گبرائے نہیں اب آٹھ پروری کی تیاری کریں سارے مل جل کر کے تیاری کریں اپنے کنڈی ڈوڑ کو پہچانیں اور اس دن کے لیے تیاری کریں اور ہمیں عدلیہ سے بھی امید ابھی بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری پھر بھی آپ کے سامنے ایک ہیومن رائٹس پیٹیشن ہے اور خان صاحب کی ڈسکوالیپیکیشن کی بھی ایک پیٹیشن ہے میرا بانی ہو کہ وہ کیسز ہمارے لگ جائے اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اب جب الیکشن آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالی ہونے ہیں اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ الیکشن فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ ہو پہلے سلسلے میں آپ نے دیکھا کئی سارے لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے نہیں دیا گیا پھر ان کے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا پھر ان کے سکروٹینی کی نہیں کرائی گئی پھر سکروٹینی کے بعد لوگوں سے زور زبردستری کچھ ویڈراول کروائی گئی کچھ لوگوں سے ریٹارمنٹ بھی کروائی گئی اب جو فائنل بچائے اس کی سلسلے میں ہماری سپریم کورٹ سے درخواست دے کہ ایسے اقدامات ہو کہ جب الیکشن ہو تو وہ زور زبردستی والے راستے نئے احتیار ہو لیکن وہ الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ ایسے حکامات جاری کرے گی آپ کا کوئی قویسٹ پر سپریم کورٹ پر ادمی اعتماد کا بھی اضار کرتے ہیں اوپر سے سپریم کورٹ سے امیدیں بھی لگائے بیٹھیں یہ کیسا تضاد ہے لیکن ہم نے کوئی ادمی اعتماد نہیں کی ہم نے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے دیکھو شکوا شکایت اور گریویت سپریم کورٹ کو ہی دکھانا ہوتا ہے بلکل ہم ایک گریوینس ہے اور ہم اس کی ریویو فائل کریں گے جو ہم سے نشانی لے لی گئی ہے لیکن ہم نے پھر بھی سپریم کورٹ ہی کچھ پاس جانا ہے اور سپریم کورٹ سے ہی ہماری درخواست ہے اور ہم سپریم کورٹ پر یہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری گریوینس کا عین اور قانون کے مطابق فیصل کریں ساری اران نے پاکستان پر سٹرائک کی ہے آپ پلٹیکل پارٹی کے سی اے سے آپ کا کیا موقع ہے پاکستان کو کیا جواب دیا چاہیے دیکھیں پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خودمختار ملک دے گا پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خودمختار ملک اپنے ملک میں دراندازی کے خلاف آواز دے گا اور ہم یہی سمجھتے ہیں اور خان صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ بلاول جب تک وہ فارن منسٹر تھے کبھی وہ افغانستان نہیں گئے تھے وہ سارے دورے کرتے رہے جیپان تک جا گئے لیکن اپنے جو پڑوسی ممالکیں کہ ان کا کوئی دورہ نہیں کیا تھا اور دہشتگردی پہ جیسی توجہ دینے چاہیے تھے نہیں دی گئی تھی اس لیے ایسے سرکمسٹانسز کا ہونا پڑا لیکن یہ سیریس ایشو ہے اس کو اچھے طریقے سیٹس کرنا ہے سب کیا صاحب بڑا اچھا پرینک آ رہے تھے سیند میں مروض صاحب ان کو واپس بنا لیا گیا اس کے پچھے کیا لیتا ہے دیکھیں کوئی نہیں ہے اس کو چھوڑے آپ گئے رہے ہیں کچھ کچھ ہوئی تھی کچھ ایسی تھی اس میں وہ وکیلوں کے نام تھے اس پہ کچھ مشاورت ہونی تھی انشاءاللہ آج بارہ بجے تک ساری لیتے لگ جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان پہ جو جنرل فینس کی پالیسی تھی آپ کے دورے حکومت میں وہ درست تھی دیکھو ہماری ساری پالیسی ہیں درست تھی اور ہماری سارے جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور جو فارن پالیسی ہے وہ کئی سارے ایسی پالیسات ہیں اور پالیسی فارن پالیسی ایسی ہوتی وہ کور میٹر ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا ایران والے معاملے پہ خان صاحب سے کوئی گفتگوئی ہے آج یہ خان صاحب کی اس چیٹرن میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے اور ساری میڈیا کے سامنے بھی کہا الیکشن بائیکارڈ کی طرف سنے جائیں گے نہیں بھی الیکشن بائیکارڈ نہیں کسی صورت نہیں